اور یہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے عورت مارچ اور عورت مارچ کی ازادی والوں کی عورتوں کو اگرم لگام ڈال دی یہ جو میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جی وہ سلیو لیس پین کے آگئی وہ نیک لیس پین کے آگئی وہ پینٹ پین کے آگئی وہ ٹراؤزر پین کے آگئی وہ یہ دکھا رہے ہیں وہ اتنے آپ کی بیلی نظر آ رہی ہے یہ دکھا رہے ہیں یہ فیشن نہیں ہے یہ بے ہیائی ہے سیکس کے بارے میں بات بتانا چاہیے بچوں کو لڑکیوں کو جو جوان ہو رہی ہیں دس بارہ سال کی ہیں آٹھ سال کی ہیں لڑکے جو ہیں دس بارہ سال کی ہیں ان کو سیکس ایڈیوکیشن دینی چاہیے اور کونسی آزادی چاہیے بغیر کپڑوں کے پہن جانا چاہیے ننگی ہونے کی آزادی مانگتی ہیں عورتیں پاکستان کے اندر یہ بغیرتی مچانے کا سرگرم طریقہ جو آپ کی سیکرٹ سوسائیٹی الومناٹی میں ہر اپنی ویڈیو کے اندر اس کی بات کر رہا ہوں بار بار یہ بات کر رہا ہوں خدا رہا اس چیز کو دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیتا ہے کہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بات کرتے ہیں بے ہیائی بند کرو جو سوشل میڈیا کے اوپر آج کل باویلا مچا ہوا ہے آپ کا الیکٹرونک میڈیا پاکستان کے اندر دکھا کیا رہا ہے ہر ڈرامے ہر شو کے اندر مائنڈ فیڈنگ ہو رہی ہے جس میں عورتوں کا مردوں کا دماغ اس جگہ پہ بھرا جا رہا ہے کہ وہ زنہ کاری کرنے کے اوپر تل جائیں جب غلازہ دماغ میں یہ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے بعد یہ حیوانیت باہر نکل آتی ہے سارا کسور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر جاتا ہے جس کے اندر یہ کمپینز میرا جسم میری مردی عورت ازادی مارچ کی کمپینز چل رہی ہیں جب ننگا پن سامنے ہوگا تو مرد کے اندر اس کی حیوانیاں تو اس کی درندگی تو جاگنی جاگنی ہے پھر آپ بولتے ہیں جی ریپ کیس ہو گیا جی مڈر ہو گیا جی اس کو پکڑ کے کر دیا جی بند کر تو یہ معاملات تو پھر ہوتے رہنے ہیں دوسری سائٹ کے اوپر آپ کی عورت مارچ جو ہے وہ ازادی مانگ رہی ہے کہ جی ازادی چاہیے ہمیں اور کون سی ازادی چاہیے یہ جتنی بھی آپ عورت مارچ کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ہم لے کر رہیں گے ازادی ہم لے کر رہیں گے ازادی کون سی ازادی جس طرح کے کپڑے پہنے میں سگریٹے عام پی رہی ہیں سریف لیس اور نیک لیس اور اتنی بڑے بڑے چیزیں پہن کے اور سامنے آ کے وہ ازادی کی اپنی مہم چلا رہی ہیں تو اس میں اور کیا ہونا ہے اور کون سی ازادی چاہیے بغیر کپڑوں کے پہن جانا چاہیے ننگی ہونے کی ازادی مانگتی ہیں عورتیں پاکستان کے اندر یہ بغیرتی مچانے کا سرگرم طریقہ جو آپ کی سیکرٹ سوسائٹی الیمناٹی میں ہر اپنی ویڈیو کے اندر اس کی بات کر رہا ہوں بار بار یہ بات کر رہا ہوں خدا رہا اس چیز کو دیکھیں سنیں اس ویڈیو کو سنیں سمجھیں اس کو ایکسپلور کریں جو چیزیں دیکھنے کی انٹرنیٹ کے اوپر وہ دیکھیں کہ یہ فری میسنری اور سیکرٹ سوسائٹی اور الیمناٹی اور یہ سارے لوگ کس طریقے سے اسلامی معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں اس کے بعد جب دیکھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے جو آپ لوگ کو پسندے وہ دیکھیں تاکہ آپ لوگ کے مضبوط قوم بن کے اُگھریں اس میں پتہ ہو آپ کو کہ آپ نے اپنا دین اور جو آپ کا لیمٹ ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے دین اور قرآن آپ کو بار بار واضح کر رہا ہے ہم لوگوں نے قرآن کو تو علماریوں کو پر رکھ دیا بند کر کے وہ تو ہم ساروں سال پڑھتے نہیں ہیں تو اس میں پتہ کیسا چلے گا کہ آپ کا دین کیا ہے قرآن تو ہم اٹھا کے پڑھتے نہیں ہیں کبھی احادیث تو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہے کسی کے گھر میں احادیث نہیں ہوں گی ستر ہزار کا موبائل ہوگا ایک ایک بچے کے پاس احادیث کی کتابیں نہیں ہوں گی کسی کے موبائل کے اندر یوٹیوب پڑھا ہوگا ٹک ٹاک پڑھا ہوگا ساری چیزیں پڑھے ہوگی قرآن نہیں ہوگا اس کے پاس وہ ماں باپ اس بات کو بچوں کے اندر فیڈنگ دیں ان کو بتائیں ان کے موبائلوں کے اندر یہ بھی چیز ڈالیں کہ اس کو بھی پڑھو تاکہ اصل ہمارا جو زندگی میں آنے کا مقصد ہے وہ پورا ہو سکے بے حیائی کے اوپر عبر ہونا ہے تو اس سے زیادہ برا حال ہونا ہے ابھی چل کے بے حیائی والے کپڑے پہنے میں تو اس میں تو یہ ساری چیزیں نظر آئے گی تو بندے کی شہوت آٹومیٹکلی بڑھنی ہے جب بڑھنی ہے تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جی وزیراعظم نے یہ بول دیا جی وزیراعظم نے وہ بول دیا فیشن ہوتے ہیں فیشن کریں آپ سب کچھ کریں لیکن لیمٹ میں کریں ایک سے ایک فیشن ہے ایک سے ایک اس میں اسلامی سٹائل کے اندر فیشن آ رہا ہے اس کو کیوں نہیں اپنا رہے ویسٹرنائزیشن کو لے کے آیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے سیکرٹ سوسائٹی کام کر رہی ہے اور اس وقت یہ آپ لوگ کو اکل میں آئے گی جب آپ کی اپنی بیٹیاں جب یہ جو بچیاں اٹھا اٹھا بیس بیس سال کی بچیاں ابھی شور مچا رہی ہیں جو عورت مارس کے اندر کھڑے اور لے کے ازادی چاہیے ہمیں لے کے رہیں گے ازادی یہ تررم خان بدماج بنیمی ہے ان کو جب ان کی شادیاں ہونی ہیں ان کے شوروں کے ساتھ جب ان معاملات ہونے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو بچے پیدا ہونے ہیں پھر ان کی بیٹیاں ہونی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے لیکن اس وقت تک ان کے ہاتھ سے سارا کچھ نکل چکا ہوگا یہ تو سوچنے کا کام ابھی ہے ابھی ازادی کس چیز کی نہیں ہے لڑکی پڑھنے جا رہی ہے بچے پڑھنے جا رہے ہیں جو فیشن چاہیے ہوتا ہے ماباپ کراتے ہیں جو چیز چاہیے ہوتے ہیں ماباپ دیتے ہیں موبائل ماباپ دیتے ہیں گڑیاں ماباپ دیتے ہیں لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اس کو آج کل تو بلکہ اتنی اچھی یہ بات ہے کہ لڑکی وہاں بائک چلانا شروع ہو گئی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ خود اپنی انڈیپینڈنٹ ہیں وہ جا رہی ہیں بائک چلا رہی ہیں سکون سے نہ ان کو کسی کی موتاجی ہے نہ رکشے والے کی نہ اوبر والے کی نہ گاڑی والے کی نہ بھائی کی نہ باپ کی نہ بہن کی تو یہ ایک اچھی بات ہے تو اس طرح کی اکٹیویٹیز کریں اس طرح کی ازادی لیں اپنا فیشن بھی پورا کریں سارا کچھ کریں لیکن لیوٹ میں رہتے ہوئی یہ جو میڈیا کے اوپر دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر جی وہ سلیو لیس پین کے آگئی وہ نیکلس پین کے آگئی وہ پینٹ پین کے آگئی وہ ٹراؤزر پین کے آگئی وہ یہ دکھا رہے ہیں وہ اتنے آپ کی بیلی نظر آ رہی ہے یہ دکھا رہے ہیں یہ فیشن نہیں ہے یہ بے ہیائی ہے تو اس کو روکیں اور اگر نہ روک سکتے کہہ کر نہیں روک سکتے میری طرح بات نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں بات جو ہے نا وہ رکھیں اور برا کہیں اس کو اور اپنے بچوں کو کم سے کم سمجھائیں اور خود بھی ایک سوتے وقت یہ بات انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے ساری دن کی ایکٹیویٹی کو ریالائز کرے کہ میں نے آج کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ فرض بنتا ہے ہمارے ماں باپ کا جو بچے چھوٹے ہیں سترہ اٹھارہ بیس سار کے عمر تک ہیں ان سے بھی چھوٹے ہیں جو ابھی گروت ان کی ہو رہی ہے وہ ہر چیز کو دنیا کو دیکھ رہے ہیں نیا جوان ہو رہے ہیں ان کو یہ آئیسہ آئیسہ فیڈنگ دے لیں میں کوئی شرم نہیں ہے سیکس کے بارے میں بات بتانا چاہیے بچوں کو لڑکیوں کو جو جو جوان ہو رہی ہیں دس بارہ سال کی ہیں آٹھ سال کی ہیں لڑکے جو ہیں دس بارہ سال کی ہیں ان کو سیکس ایڈیوکیشن دینے چاہیے ان کو بتانا چاہیے شادی کرنی ہے آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا اگر کوئی آپ کو وہ کرے کہ بھئی یہ کر لو تو آپ نے اپنے دین اور اپنے اسلام کے اوپر قائم رہنا اور آپ نے کسی چیز کو ماننا نہیں ہے یہ ساری چیزیں بتائی جائیں سیکس کو ایکسپلور کر کے بتایا جائیں کہ سیکس بسکلی ہے کیا چیز تو جتنا یہ چھپا ہوگا آپ چھپائیں گے بچوں کو ہماری ہیں تو شرم آتی ہے بچوں کو تو ماں باپ بتاتے ہی نہیں ہے بچہ جوان ہوتے تو اس کو نہیں بتاتے بیٹی جوان ہوتی تو شاید ماں بتاتی ہو یا ہمیں بھی نہیں پتا تو میرے خیال سے جو میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ اس میں نہیں بتاتے ہوں گے کہ بسکلی یہ ساری چیزیں یہ جو معاملات ہیں وہ کس طریقے سے ماں باپ کو ہنڈل کرنا چاہیے آپ ویسٹرنائزیشن دیکھ لیں باہر جائے کے یورپ کے اندر بارہ بارہ سال کی بچیوں کے ساتھ دردس بیس بھی زفاریب ہو چکے ہوتے ہیں منٹل ہو چکی ہیں بچیاں تو کیوں کہ ان کو ازادی ہے وہ چھوٹی سی عمر میں اتنی ازادی ملی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نہ پہننے کا نہ اڑنے کا نہ چیزیں نہ کچھ ہے یہ پاکستان میں تو 0.01% بھی جو ہے نا الحمدللہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے اور یہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں نے عورت مارچ اور عورت مارچ کی ازادی والوں کی عورتوں کو اگرم لگام ڈال دی تو یہ معاملہ بہت اچھی طریقے سے ہماری پاکستانی عورتیں ٹکل کر سکتی ہیں اور ان عورتوں کو سامنے آنا چاہیے جو کہ دین اور اسلام کے اوپر کھڑیمی ہیں وہ آئیں اور آکے سوشل میڈیا کے اوپر ساتھ دیں لوگوں کا ایسے بولنے والوں کا ساتھ دیں جو اس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں اس طرح آکے لوگوں کا ساتھ دیں اور ساتھ دیں گی تو ان عورتوں کو جواب دیا جائے گا ورنہ یہ آپ پہ آج نہیں تو پانچ سال دس سال بعد ایسی حاوی ہوں گی کہ آپ کی ایک ایک گھر کے اندر گسیں گی اور بتا بھی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا مسائل پیدا ہوں گے اس لیے کہ ان کا جو تارگیٹ ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز ہوتا ہے وہ کالوجز ہوتا ہے وہ جناب وہ ٹیوشن سینٹرز ہوتے ہیں اور وہ مالز ہوتے ہیں اور اس طریقے سے جگہیں سوشل جگہیں ایسی ہوتی ہیں وہاں یہ عورتیں ٹارگیٹ کرتی ہیں بچیوں کو چھوٹی چھوٹی بچیاں کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد ان کا مائنڈ فیٹ ایسا چینج کر دیتی ہیں جس میں بچی باغ ہی ہو جاتی ہے ماں باپ کی بات نہیں سنتی بہن بھائی کی بات نہیں سنتی اور اس کے بعد وہی اشار ہوتا ہے جیسے نور مقدم بیچاری ہماری قوم کی بیٹی اس کے ساتھ ذاتی ہوئی ہے تو اگر آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے تو یہ ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میرا ساتھ دیتے رہیں اللہ حافظ